آج ہم اپنا سبق نمبر ساتھ آئیے پاکستان کی سرکریں پڑھیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی دوسرے صوبہ کے بارے میں اہم معلومات اور دوسرے صوبوں کی اہمیت سے بھی آگا ہو جائیں گے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصل پیدا ہوتی ہے اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں اور یہاں پر اس کے سینی پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں پاکستان چار صوبوں کے اوپر مشتمل ہے سین، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور گلگد بلتستان سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے بلوچستان جو رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا دعوی حکومت کوئٹا ہے اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں قریب قریب ستر لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کے ساتھ ملتی ہیں یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں بلوچی، براخلی، پشتو اور کچھ ہلاکوں میں سندھی بولی جاتی ہے بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے نیاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے گرگیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے انیس سو پینٹس میں اس کا دار حکومت کوئٹا ایک شدید زلزلے کی زد میں آ کر بلکل ملیا میٹ ہو گیا تھا بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے یہاں کے مشہور پھل خوبانی، آڑو، انار، سیب اور خجور ہیں یہاں پر یہ صوبہ مادنی وسائل سے مالا مال ہے سوئی کے مقام پر یہاں قدرتی گیز سوئی گیز نکلتی ہے جو آج بھی لاکھوں گھروں کو قدرتی گیز مہیا کر کے ان کے چولے جلاتی ہے اس کے بعد پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ صوبہ پنجاب پنجاب دو لفظ سے مل کر بنا ہے پنج اور آب پنج کا مطلب ہے پانچ اور آب کا مطلب ہے پانی اس کا مطلب ہوا کہ پانچ دریاؤں کی سرزمین جہلم، جناب، راوی، ستلوج اس کے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتے ہیں داروں کو حکومت یہاں کا لاہور ہے اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے ملتان، فیصلہ باست، سیالکورٹ، گجران والا، بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے آپ نے چھانگا مانگا کا نام تو سنائی ہوگا چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نویت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے یہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو دس اکر پر پھیلا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جیسے خود اگایا گیا ہے یہاں کے ریگستان بھی بہت خوبصورت ہیں اس کے ریگستان چولستان ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے یہاں کے قلع دراور آپ نے اکثر اس کو سہرائی خوبصورتی میں اس قلع کا نام ضرور سنن رکھا ہوگا یہاں پر پائی جانے والی کھوڑا جو آپ نے نمک کی کان سنی ہے دنیا کی دوسری بڑی نمک کان کھوڑا میں ہے اور یہ کھوڑا کا شہر پنجاب ہی میں واقع ہے پنجاب میں کوئلے کے واقع زخائے موجود ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں ساہی وال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے اثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں پاکستان کا تیسرا صوبہ سند سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے سنسکرت میں سندھو دریاء کو کہتے ہیں دریاء سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے کراچی اس کا دار حکومت ہے اس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا تعلق کراچی سے تھا ان کا مزار بھی کراچی میں ہے یہاں کی سارے سات فیصد عبادی ہندو مذہب پر مشتمل ہے سندھ میں بولی جانے والی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ سندھی ہے وادی سندھ کی تہذیب ناہیت قدیم ہے مہنجدروں سے ملنے والے سارے قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور عالمیار کی زندگی کا پتہ دیتے ہیں یہاں کی سندھی ٹوپی اور عجرہ خاص طور پر دنیا بھر میں مشہور ہے تھٹا کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے یہاں مقلی قبرستان بھی ہے اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے جہاں جہاں پاشی کلے پانی موجود ہیں وہاں فصلے ہیں یہاں عام خجور اور کیلے کے باغات ہیں سندھ کے مشہور شہروں میں ہیدر آباد، سکھر، معابشہ، میتر خاص اور لارکانہ بھی شامل ہے اور پاکستان کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی بندرگاہ کراچی میں موجود ہے اور وہ بھی اسی صوبے میں واقع ہے ہمارا سب سے آخری اور چوتھش صوبہ خیبر پختونخواہ اس کا پرانا نام شمال مغربی صوبہ سرحدی صوبہ تھا اس کا داری حکومت پشاور ہے اور یہاں پر بولنے والی زیادہ جو زبان ہے وہ پشتو ہے آپ نے ذرا خیبر کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ بیسے صوبے میں ہے آفغانستان جانے کے لئے اسی پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کی لمبائی 35 کلومیٹر ہے یہ صوبہ اپنی قدرتی نظاروں اور فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے سواد کاغان کی وادیوں کا فطری غسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے یہاں جیف سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے دنیا بھر کے آنے والے سیاہ ان علاقوں کی سیار کرتے ہیں سواد کی وادی ہو یا کلاش کی وادی اس قدر حسین جمیل ہے کیسے پاکستان کا سیزی لینڈ بھی کہا جاتا ہے صوبہ خیبر پختوخہ کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں اور آخر میں خاص الفاظ فلک بوس مطلب بہت انچا الامان والحفیظ خدا بچائے اثار کمدیمہ پرانے زمانے کی نشانات حلقہ بگوش اس کا مطلب ہے فرما بردار ملیا میٹ تباہ کو برباد ہو جانا جفا کشی کا مطلب ہے سخت محنت سیاہ کا مطلب سیار کرنے والا سیار و سیاحت کرنے والے کو ہم سیاہ کہتے ہیں آپ نے اس سبق کے الفاظ معنی اور خاص الفاظ اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں بہت شکریہ